یہ بات ہے سب ترام کو رات کو پارٹی ہائی کمار پوری طرح انیلائیشش کرے گی اس سے بعد میں ترامنا ہے کہ کیا جیت کیا ہار ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے معلوم ہے جیرام رمیش جی نے کہا تو انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے ماں پر دیکھتے ہیں اس کو کیا استدی بنتی ہے 370 کا جو بی جی پی لے کے آئی تھی جمہور کشمی اتنے کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ریزلٹ نے ثابت کر دیا کہ ایسا اب دیکھئے میں نے کہا ابھی پیدے چناب پورے آنے دیجئے پرنام سام تک پارٹی ہائی کمانڈ ماں کے ہمارے ایکسپرٹ تو انچارجے ہیں وہاں جمہور کشمیر کے ایرنا گندر اس سب بسترنے کریں گے مانگ لو اس کے بعد میں اس سے دیسپشٹ ہوگی بھی کہ آج جو پرنام آیا ہے آ رہے ہیں یا انتی پرنام کیا ہوں گے اس کے بعد بسترنے ہوگا بھی کہ کیا اس سے دی بنے گے سر ایرزی پول کی جہاں تک بات کی جائے اب دیکھئے ہریانہ کی جو پرنام ہے جو اب تک کے پرنام آئے اگسپو تو چھے ساتھ تھے سبھی سبھی نے ایک طرف بتائے جیت کہوں گے اس کی کو لیکن اب جو کیجے سامنے آرہی ہے دیرے دیرے سام تک معلوم پڑے گا جو ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے دلی میں وہ نجے رکھے ہوئے ہیں تھوڑا اندرہ کیجئے گا سام تک آپ کو اس سے بات پتہ ہی جائے گی کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے کیا پرنام انتیم آئے ہیں اور کیا اس کا بیگرم رہا ہے یہ تمام باتیں مارک پڑے ہیں معلوم ہے کہ جی آپ نے کوشن کیا ہے بتا دیئے انہوں نے وہ مجھے معلوم ہے انہوں نے کیا ہے تو سام تو انجاز کیجئے آپ لوگ یہ لگ رہا ہے روشانوں سے کی ایک دو کاسٹ کے دن پر بھی کوئی پارٹی نہیں جا سکتی سب کوئی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے آپ بھی اس کے پر روکا رہے سب ہی کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے بارے نہیں کیجئے گا پھر رکیے گا سب آپ کا بیان آیا تھا سرکس سوالہ اس کے کاؤنٹر میں کل بھجلال جی کا بھی بیان آیا ہے سرکس تو آپ کی سرکس کرتی رہی اب وہ تو دیکھئے جنتہ فہنسلہ کرتی ہے کہ کس کے وقت میں کیا چل رہا تھا میں نے اپنی بھاونہ بتائیے میں نے بھاونہ بتائیے موکہ منتی بھجلال جی خود کے انٹرس نے بتائیے ان کے لئے کہنا چاہیے یہ ان کے انٹرس نے بتائیے کیونکہ جس پر کہا کہ کھاری دوھرے ہو رہے ہیں اب دونکارے دلی سے تیپور تک اور جنتہ میں فرسٹ ایمپرسنٹ ٹھیک نہیں گیا ہے گورننس کا اس سرکار کا اور گاؤں گاؤں میں چرچہ کیوں ہوتی کاؤں گے اس کی ہمارے اس کی موکہ چرچہ ہو رہی ہے پورے پردیس کے اندھر ہر گاؤں میں کسی جگہ میں چل جاؤں گا میں بھردینا جو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک سرکار بھاری یہ کہ آج آپ کی گورنمنٹس کے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں میں نہیں کہا رہا ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی پکش میں ہیں ہمارے لوگ پر جو ستہ پکش کے لوگ ہیں وہ الگ سے پرائیویٹلی کیا بات کرتے ہم جانتے ہیں میں ان کا کوئی نام نہیں رہنا جاتا پر مین بات ہے آج پورے پردیس کے اندر پردیس بارے کیا سورتے ہیں اگر مال لو میں اچھی بات کہوں ابھی تو ان کی گورنمنٹس کے آٹھ میں نہیں ہو گئے ہیں زیادہ سمیہ نہیں ہو گا ہے آٹھ میں نہیں بہت ہوتے ہیں وہ چار سال چار سال کب تک بولتے ہیں کہ پانت سال اب آٹھ دس میں نے بھی ہو گئے مال لو تو ان کو گورننس کیا ہو رہی ہے ہر بھی باغ میں پینچن نہیں ملے لوگوں کو میں نے کہا دینگو رو گے تو میں نے اس لیے کہا بھئی کہ سرکار دھیان جائے اس کی طرف جو اس کی مماری تھی وہ سب بند ہو رہی ہے زیادہ سمیہ جو کٹ ملا تھا انبرانہ کٹ میں نے کہا پہلے بھی فوٹو بدل دیتے ہیں موکھے منتے کی اس کی بند کیونکہ آپ نے جو مہنگئے کے وقت میں رات دے رہی تھی تو آپ اگر بستر سے کریں گے ہر اس کیم جو ہے ہر اس کیم یا تو بند کر رہے ہیں اس کو ڈائلوٹ کر رہے ہیں اور میں نے جو کچھ بھی دیا میری کچھ درباونا نہیں تھی میں کھالی موکھے منتے کے انٹرس میں دیا سرکار نینی بنی ہے دو تا ساری کہہ رہے تھے سرکار ان کو پان سار چلانی ہے تو جو ایچی استطی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو سرکار کو مجبوطی پرزان بھی کریں ہمارے کو درباونا نہیں ہے اور سچے ہی بتائیں ان کو اسے دو فائدے ہیں سرکاری گورننس اچھی ہوتی ہے تو انتیم فائدہ پبلی کو ملتا ہے عام جنتہ کو مل رہا ہے وکاس رکتا نہیں ہے آزا ابو سرسنا آگے بڑھتے ہیں روڈس ہو بریزز ہو یا کوئی بھی بھیڑننگ ہو کام آگے بڑھتا ہے اب وہ کالی بار بار ہوا مبات کرتا رہتے ہیں جب انہاں کے بانے لے کے آئیں گے یہ ارسی پی کو نیا نام دے دیا کچھ بھی نہیں ہونے والا انت سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر میں دھیان دلاؤں مکھے منتری کا تو مکھے منتری کے ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کے انتروں کا لاب لے یہ میرا ماننا ہے اب وہ کتہ لیتے ہیں وہ تو ان کو اوپر ہے وہ تو ان کو اوپر ہے پر میری دوربان ہے نہیں کہ ان کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ کو اسٹیرمنٹ دے رہے ہو سرکر سے سرکر میں نہیں بول رہا ہوں ان کی پارٹی لوگ بولے سرکر کے لیے اور سرکر کی طرح کام چلے کوئی منتری اسٹیبہ دے رہا ہے کوئی منتری اسٹیبہ تلے کے بعد میں کمیلنٹ میٹنگ میں جاتے ہیں ایمیلے دھمکی دے رہے ہیں اور باقی آپ جانتے ہو کیا اسٹی چل رہی ہے یہ راستان کے اندر اور سب سے بڑی بات چھوڑی ان باتوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو راستان کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو کسی کا آتما نہیں ہے ہم بھی چناؤھار جیتے مان لیجے چھوٹ بولا گئے پرائی میسٹر بولنے پانچ لاک ہندو کو دیئے پچاہ لاک دیدے مسلمان کو کیا کیا نہیں بولے وہ لوگ جھوٹ سرکر بنانے کے لیے بنگی سرگاں ان کی بننے کے بعد میں اب میں سمجھتا ہوں جنت کا بھرا تو ہو جنت کا بھرا ہو سب ترے سے مطلب بھی پرگارتے کراسٹس ہیں فانیسل کراسٹس تو کیوں نہیں ان کو مطلب اگر میپسٹ کو یہ بات بولتا ہے تو اس کو لینا چاہیے کچھ فیڈبیک کے روپ میپسٹ بولتا ہے کہ میں تو میڈیا کوئی آدوسنا کرتا ہماری کرتا تھا یا کرتا ہے تو میں لیتا ہوں یہ ہمیں فیڈبیک بھی دے رہے ہیں ہم تو اس کو فیڈبیک کے روپ میں لیتے ہیں اور پریاش کرتے ہیں بھئی کہ یہ جو فیڈبیک ملا اس کا عزار پر کارلے بھی کریں میں نے گورننشلائی تھی پانچھال اچھ میں جو ہے ہم نے ان باتوں کی دھیان دکھا کہ بھئی کس پر گارتے فیڈبیک دیتے ہیں میڈیا والے ہو چاہیے بکس والے ہو ہم نے بیپسٹ کی علوشنا کبھی بھی اس روپے نہیں لیا چارچر منتری اور مکھے منتری سب وقت بھی دے رہے ہیں اس کے لئے دیو تو نہیں ہے ایک وقت بھی کافی ہوتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کل صرف جو جھڑی لگی ہوئی ہے کوئی تک نہیں اس کا تو یہ بات ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ سرگاہ کو ابھی سمجھ جانا چاہیے ہم چاہیں گے گورننش اچھی چلے آگے پانچ سال بعد جنتہ فہنسلہ کرے گی کہ کیا فہنسلہ کرتی ہے پانچ سال تک سائگارت اچھی چلے اس پہ انٹرسٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے اگر ہمارا کومیٹمنٹ جنتہ کے ساتھ ہے گریب ہے دلیت ہے پچھلے ہیں عرب سنگیق ہیں جو بھی ہیں جو گریب آج میں کسی قوم کا ہوگا لائی ان سب کا بھلا کیسے ہو راستہ میں وکار کیسے ہو یہ ہماری روشی رہے گی اس کے اندر محلوم بولتے ہیں تو ان کو اس روپے بھی لینا چاہیے اگر ہم نے کوئی جوٹی عرب لگایا ہے کچھ کیا تو ٹھیکی جواب دیتے